اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج ٹراما مشک میں سب سے زیادہ ویلین کا رول جو عورت ادا کرتی ہے وہ مہے کی تائی ہوتی ہے جو کہ جوان ہوتی ہے لیکن اس کا شوہر آپ نے اپیسوڈ میں دیکھا ہے بیمار لاچار اور معذور ہوتا ہے جس کے موں سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے مہے کی تائی سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے جب کبھی موقع ملے مار کر اپنے غصے کا اظہار بھی کرتی ہے اور خود ایک اور جوان مرد کے ساتھ دوستی لگا لیتی ہے اور لوگوں کی توجہ اس پر نہ پڑے اس کے لیے وہ ہرے کے پیچھے پڑی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ایشو نکال کر اس کے اوپر بولتی رہتی ہے تاکہ کسی کی توجہ اس غیر آدمی کی طرف نہ جائے کیونکہ اس سے پتہ ہوتا ہے جاگرداراں گھرانا ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی خیر نہیں ہے لیکن اس کی بدقسمتی یہ راز روشن پر کھل ہی جاتا ہے پہلے تو تائی گھبرا جاتی ہے لیکن بعد میں وہ روشنی کا خوش لگا لیتی ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ عشق کرتی ہے تو چھری لے کر اس کے پیچھے جاتی ہے اسے ڈراتی ہے کہتی ہے تم میری عزت کا خیار رکھو تو میں تمہارے عشق پر پردہ پڑا رہنے دوں گی مرنہ ہم دونوں ہی برباد ہو جائیں گی اسی چکر میں وہ ہاتھ دھو کر گڑی کے پیچھے بھی پڑ جاتی ہے اسے ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی ہے اس کی خوج میں پڑی رہتی ہے کہیں وہ اس کے بارے میں جان کر مو نہ کھول لے کیونکہ وہ تو غیر عورت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور گڑی بیچاری جو کہ مہے کی ہمدردی میں اس گھر میں آتی ہے لیکن آدم کو دیکھتے ہی اسی گھر کی ہو کر رہ جاتی ہے اب اسے مہے کی تائی کا بھی پورا پورا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اس گھر میں رہنے کے لیے رستے بھی خود ہی تلاش کرنے ہوتے ہیں